یہ ٹولز بھی ہم نے پولیگون سٹار سپائرل کومن شیپ سے کر لی ہے صرف اس میں ایمپیکٹ ٹول اور گراف کا ٹول آخری دو یہ رہتے ہیں ٹھیک ہے باقی میں نے ایچ ایڈ ایوریتنگ اپلوڈ بھی کر دی ہے اور کس طرح آپ نے پولیگون کو پروپرٹیز کے ساتھ ایکسپلور کیا پھر کس طرح آپ نے سپائرل کے طرح یہ کمپلیٹ کیا اور سپائرل میں دو طرح کی سمیٹریکل اور لاغریتھمک وہ ہم نے کر لیا تھا قسم شیح صاحب کو میں نے بتا رہی تھی کومن شیف جسے بولتے ہیں شیپنگ یہ اس ٹول کے اندر فردہ کچھ ایمپورٹنٹ آپ کے پاس آپشنز آتی ہیں کچھ چھے ساتھ ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتی ہیں اور پھر اگلا ٹول ہمارا فری ہنڈ ہوگا یہ ہم کریں گے بعد میں ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں ابھی سٹارٹ میں نا ہم لوگ میں آپ کو شیپنگ ٹول کے بارے میں بتاتا ہوں آپ نے ابھی تک جتنے بھی آپ نے آپ نے ابھی تک جتنے بھی اگر آپ یہ چاہو کہ دو یا دو سے زیادہ شیپس کو یوز کرتے میں کچھ اور کریٹ کرنا چاہ رہے کوئی ایسی شیپ بنانا چاہ رہے ہو جو آپ کی دو یا دو سے زیادہ شیپس کو ملا کے بنا سکتا تو اس میں یہ آپ کی شیپنگ ٹول کام آئے گا تو آج کا میں سٹارٹ کرتا ہوں ٹاپک ہے شیپنگ ٹول اچھا شیپنگ ٹول سے ہوتا کیا ہے یا نہیں جناب شیپنگ ٹول کو تھوڑا سا میں آپ کو استعمال کر کے بتا رہتا ہوں ویسے تو میں نے شیپ ٹول کا استعمال آپ کو شروع کروایا تھا یاد ہوگا اس سے آپ کو میں نے جو نوڈز کو ایکٹیویٹ کر کے کیا کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتا رہا تھا ہم نے بات جہاں تک لوز کی تھی سورنٹس وہ دوبارہ سے میں آپ کو ریکیپ دے دوں میں نے یہ بولا تھا کہ اگر آپ شیپ ٹول کو یوز کرتے ہو تو ریکٹینگل ہو تو زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے ساروں کو راؤنڈ کرنا ہے یا کسی ایک کو کرنا ہے تو اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو سکھا پھر میں نے یہ بولا تھا کہ آپ اگر چاہو تو اس سلیکٹڈ آبجیکٹ کو جو کہ پک ٹول سے سلیکٹ کرو گے آپ کرو میں کنورٹ کرو کرو میں کنورٹ کرنے کے پاس شیپ ٹول کا رول ٹوٹل ہی چینج ہو جاتا ہے جو کہ صرف کارنر کے لیے آپ کو ابھی اپنا رول پلے کر رہا تھا اب وہ کیا کر رہا ہے وہ دیکھو یہ آپ کی ایچ اینڈ ایوری لائن کرو میں کنورٹ ہو جائے گی اب آسان سا طریقہ ہوتا ہے کنورٹ کرنے کا کنٹرول کیوں پریس کرتو نمبر ٹو رائٹ کلک کر کے کنورٹ ٹو کر پہ کلک کرتو یا آبجیکٹ مینیو میں جا کے یہاں سے کنورٹ ٹو کر کر آپ کی مرضی ان میں سے جو بھی یوز کرنا چاہو آپشن آپ یوز کرلو سب سے آسان یہ ہوتا ہے کہ رائٹ کلک کر کے یہی سے آپ کنورٹ ٹو کر کرلو جیسے آپ نے کنورٹ ٹو کر کیا تو یاد رکھنا آپ کے ہر کارنر کے اوپر خاص طور پر ایک نوڑ آ جائے گی یہ دیکھ رہا ہوں اس پہ آپ کو بلو کلر کا ایج نظر آئے گا یہ ایج ہے یہاں پاتھ اس کو ایج یہاں پاتھ بولتے ہیں اور یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے نا یہ سمارٹ گائیڈز کی ویے سے دیکھ رہا ہے سمارٹ گائیڈز یہ آپشن میں نے آپ کو بولی تھی کہ آپ نے ڈائنیمک گائیڈز سوریس میں بولتے ہیں سمارٹ گائیڈز ایلسٹیٹر میں بولتے ہیں اور اس میں یہ یہاں پہ view menu میں آپ کو یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے جیسے آپ ماؤس کو ہاور کرتے ہو ہاور کا مطلب اس کے اوپر آتے ہو تو بلو کلر کا آپ کو نظر آتا ہے ایج ہے اور جیسے سینٹر میں جاتے ہو مذہ کی بات ہے وہ میٹھ پوائنٹ بھی بتا دیتا ہے اب پھر جب جیسے ہی آپ اس کے کارنر کو ہٹ کرتے ہو یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ تین چیزیں نظر آ رہی ہیں کارنر کے اوپر نوڑ نظر آئیں گی اوڑ دی پات ایج نظر آئے گا مذہب کنارہ اس شیپ کا چاہے سرکل ہو چاہے پولیگون ہو چاہے سٹار ہو اینیتنگ لیکن جیسے آپ اس کے میڈ میں آو گے تو یہاں پہ میڈ پوائنٹ بھی آپ کو دکھا رہی ہیں exactly آپ کو پتا چلتا تھا میڈ میں آگیا لیکن جب آپ شیپ ٹول کو کلک کرتے ہو شیپ ٹول میں جو آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جیسے آپ پوری شیپ کو ڈراغ کرتے ہو وہیں بھی انڈی پوائنٹ بھی آجاتا ہے یہ سٹارٹ اور انڈ کو ریپیزنٹ کر رہا ہے ایرو کہ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تو یہ ہی انڈ ہو رہا ہے سٹارٹ یہ ہے انڈ اس کا یہاں پہ ہو رہا ہے اور اس میں یہ میں نے آپ کو سارے ٹول سکھا دیئے تھے یہ والے یہ اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں کبھی آپ کو چاہیے ایسا کوئی کام کرنا یہ کیسے کرتے ہیں اور میں کیا کرنے لگا ہوں میں ایک چھوٹی چی اپشن ہے this one ایک ہے سٹریچ کی ایک ہے روٹیٹ کی یہ بڑی مدھے کی اپشن ہے روٹیٹ اور اس کیوں لکھا ہوا ہے نوڈز کو نوڈز کیا ہے اس تک چار نوڈز ہیں ہر کورنر پہ ایک نوڈ ہے اگر میں ان کو سلیک کرنوں ساروں یہ ساری نوڈز سلیکٹ ہو بھی اور اس کو میں کر دیتا ہوں یہ اپشن پہ کلک یادہ میں نے اپشن پہ کیوں کلک کیا تھا تاکہ میں ایچ ایڈ ایوری لائن کو کرو میں کنورٹ کر دو اور اس کے برابر میں ہے جب کرو ہو جاتا تو اس کا opposite ہے لائن میں کنورٹ کر دو یہ دونوں ایک دوسرے کے opposite options ہیں چونکہ یہ straight lines ہیں اس کو کرو میں کنورٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر right click کر کے یہاں پہ آپ two curve کرتے ہو یہ single line curve یا جو anchors آپ کے سلیکٹ ہیں ہر ایک anchor کو کرو میں کنورٹ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے میں آپ کو اس دن بھی بولا تھا کہ اگر آپ نے کسی ایک specific point کو کلک کر کے ایکٹیویٹ کرنا ہے اب جو ہوگی right click کر کے یہ دیکھو اب اس نے اپنے پریویس پوائنٹ کے درمیان میں کرو کے لیے ہنڈل دیتی ہے یہ یہ کرو ہے اس کا مطلب اگر آپ نے ادھر کلک کیا ہوگا تو یہ اپنے پریویس پوائنٹ اس کے درمیان میں یہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کا کرنٹ نوڈ کے پریویس پوائنٹ کے درمیان میں وہ کروز کے لیے دو ہنڈل دے دیتا ہے ادھر کی کروہ الگ سے اس پوائنٹ کے کروہ الگ سے لیکن اگر میں آپ کہوں کہ مجھے چاروں کو کرنا ہے انڈو کر دیتا ہوں اگر میں کہوں چاروں کو کرنا ہے تو آپ چاروں کو سلیک کر دو اور ان میں سے کسی ایک پہ رائٹ کلک کر دو یا یہاں پہ کلک کر دو ایک ہی بار اب آپ کو اسے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں میں نے کلک کر دیا اب یہ کروز ہو بھی ہیں ساری آپ کسی ایک پوائنٹ پہ کلک کرو کہ ہنڈل نظر آنے شروع ہو جائیں گے سائٹ پہ یہ دیکھیں ہر ایک اپنی اپنی پریویس پوائنٹ کے کروز کے لیے ہنڈل آویلیبل ہوں میں ہر کسی کے اب میں کرنا کیا لگا ہوں میں نے نیچے والے دونوں نوڈز کو پکڑ لیا مدلب سلیک کر دیا اور روٹیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ روٹیٹ کیا لکھا ہوں روٹیٹ اور سکیو کن کو کرنے لگا ہوں نیچے والے دو ہینڈلز کو جیسے میں کلک کروں گا دونوں نوڈز کو سوری کلک کروں گا یہ دیکھ رہے ہوں آپ کے ایک روس یہ روٹیشن والے ہینڈل آگے اور اس کو میں جیسے ہی دیکھ رہے ہوں نیچے والے نیچے والے دونوں کو انکر روٹیٹ کر کے کچھ اس طرح کی سکین ویزیبل کرتی ہے یہاں سے روٹیشن ایڈر یہ ہی اتنا کرنا ہے اتنا کرنا ہے اس کو یہاں پہ ڈراؤپ کرنا ہے جیسے آپ کرنا چاہو اور مدھے کی بات ہے اگر اس پہ فیلنگ بھی کرتے ہو نا یہ ہی یہ فیلنگ ہوگی نیچے والے دو ہینڈلز کو پکڑ کے میں نے گھما دیا ٹول میں نے کونسا use کیا ہے سائٹ پہ کلک کر دیتا ہوں دوبارہ سے دیکھو انڈو کر دیتا ہوں اس کے بلکل اپوزٹ کر کے دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ان اینکرز کو یا ان نوڈز کو اینکر میرے موہ سے بار بار نکل جاتا ہے کیونکہ الیسٹریٹر میں اینکر کہتے ہیں اسے ٹوارل میں سے نوڈ بولتے ہیں دو نوڈ تو میں نے سلیک کر رہی ٹھیک ہے اور کرنے کے بعد اگر میں ویسے کرتا ہوں تو یہ ہو رہا ہے یہ دیکھو شیف دیکھ رہے ہو جیسے آپ بنانا چاہو ایسے بنانا نہیں ہے ایسے رکھ نہیں ہے ایسے رکھ تو یہ لوگ سلیک کر کے اسی ڈبلیگٹ بنانی ہے یہ لوگ کنٹرول کے ساتھ یاد ہوگا آپ کو رائٹ کلک دیکھ رہے ہو فیلنگ کرنی ہے آپ کی مرضی ہے کرنا چاہو فیلنگ بھی اس میں آپ کر سکتے دو الگ الگ کلرز کے ساتھ میں نے اس کو تو اب ہی آپ کو میں نے کیا بتایا دو اس کے نوڈز کو پکڑ کے میں اس کو لیفٹ رائٹ کرنا چاہو کر سکتا روٹیٹ کرنا ہے اگر مجھے روٹیٹ کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہ دکھو دوبارہ سے اب اگر میں روٹیٹ پہ کلک کرتا ہوں یہ روٹیٹ رینڈل آگے یہ دیکھنا روٹیشن فیلنگ کوپی کرنی ہے آپ کوپی کرلو اس کی آپ کی مرضی ہے کوپی جنریٹ کرنی ہے اس کی نمبر کوپی بنانی ہے آپ کی مرضی کنٹرول کے ساتھ اگر آپ بنانا چاہے سے بنا لو اس طرح کر کے کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس اس کو آپ اپنے ایسے ڈرائنگ آبجک کے طور پر سے استعمال کر لو کیا میں نے کیا ہے میں آپ کو آج یہ بتایا کہ اگر آپ چاہو کسی سپیسفک اینکر کے مطابق بھی اس کو روٹیٹ نوڈ کے مطابق اس کو روٹیٹ آپ کر سکتے ہیں شیپ رول ہوگی شیپ رول سے ہوتا کیا ہے کسی ایک سپیسفک نوڈ کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ کرنے سے پہلے میں نے ایک کام کیا اچھا یہ نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا یہ لو انڈو کر دیتا ہوں دوبارہ دیکھو یہ میں نے ایک شیپ بنائی ریکٹینگل ہی تھا نا آپ نے ریکٹینگل بنا دیا اس کو کنورٹ کر دیا اینکرز کو آپ نے ایکٹیویٹ کر دیا اس بار میں نے کروز میں کنورٹ نہیں کیا اور روٹیٹ کرتا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں اس نے اس کو ان دو نوڈس کو لیفٹ پہ رہ کے جاؤ گے رائٹ پہ لے کے جاؤ گے یا گما ہوگے کچھ اس طرح بان جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ لیکن آپ نے اس میں ایک جو پچھلی جو ورزن تھا وہ کیوں آ رہا تھا کیونکہ آپ نے اس کو کب بنا دیا یہ سٹریٹ لائنز ہیں کب نہیں ہے یہ سٹریٹ لائنز ہیں اس کو آپ کو کنورٹ کرنا چاہیے تھا اگر آپ اس کو بلکو بینٹ کر کے روٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے تو کنورٹ کرو کرنے کے بعد کرو ٹول پہ کلک کرنا پڑے گا انٹو کرتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور سب کو کروز میں کرنا ہے تو سب کو سلیک کرو کنورٹ کرو اور یہ ٹول کرو میں فرق ہے اس کو مکس اپ نہ کر دینا وہ ایک آپشن ہے یہ اس کے اندر ایک ٹول ہے جو کرتا کیا ہے آپ کی لائنز سیگمنٹ کو جو سٹریٹ لائن ہے لکھا ہوا نظر آ رہا آپ کو دیکھو کنورٹ ایک لائنز سیگمنٹ دیکھو ایک کرو وچھ کین بی ری شیئیڈ بائی مینی بیلیٹنگ دا کنٹرول ہینڈلز وہ ہینڈلز جو آپ کی آتے ہیں وہ جو ہر انکر پوائنٹ کے دونوں سائیڈ پہ انکر وہ ہینڈلز آ رہے ہیں جس سے آپ کرو کو اپنی ری شیپ کر سکتے ہو تو اس کو آپ کو اگر ساروں کو کرنا اگر صرف آر میں دو پوائنٹ کو کرنا دو کو چاروں کو کرنا تو چاروں کے لئے آپ کرو کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں کوئی شیپ ایسی بنانی ہے آپ نے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو سکھا کیا رہا تھا بتا کیا رہا تھا میں آپ کو اس ٹول کا استعمال بتا رہا تھا ٹول کا ناؤں کیا ہے روٹیٹ اور سکیو یہ اگر آپ نے استعمال کرنا ہو مثال کے طور پر میں نے اپر کو کرنا ہو لور کو کرنا ہو یا لیفٹ والی دونوں کو کرنا ہو یہ لو اور مجھے وہ ہینڈل کب ملے گے جب میں روٹیٹ ٹول پہ کلک کروں یہ ٹھیک ہے پھر آئیں گے اور پھر ان میں سے کسی ایک کو دیکھ لو یہ دیکھ رہا ہوں وہی چیز کر رہا ہوں پہلے میں نے نیچے والے کو کر رہا تھا پھر میں نے اوپر والے کو دونوں کو سلیک کر کر روٹیٹ کیا تھا اب میں نے سائیڈ والے کو کر رہا ہوں وہ وہی رہا ہے روٹیٹ ہو رہے ہیں اکراس ٹھیک ہے باقی اس کے اندر اگر آپ کو فیلنگ کر کے کچھ جنریٹ کرنا چاہو وہ تو الگ سے یہ ہے نا جو بھی کرنا ہے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو سمارٹ فیل بھی بتایا تھا اگر آپ آپ کے کلر ڈیفرنٹ بھی رہنا چاہو دے سکتے ہیں یہ ساتھ سر پیکٹیس میں رکھنا سمارٹ فیل کو باقی میں نے انٹریکٹیف فیل نہیں بتایا میں نے میش فیل نہیں بتایا سمارٹ فیل میں میں نے بتایا آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور اس میں میں نے آپ کو بولا کہ یہاں سے ڈیفارڈ لینا ہے سپیسپی کرنا ہے فیلنگ نہیں کرنی فیلنگ اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہو نن کر سکتے ہو نو فیل کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس ایریے میں کلک کروگے اس کو ٹول کو سیلیک کر کے تو اگر آپ چاہو اس کی فیلنگ کو آپ ڈی ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہو اور یہ آپ کے پاس فیل نہیں ہے اگر آپ فیل کرنا چاہ رہے ہو کلر دینا چاہ رہے ہو سپیسپی کرنا چاہ رہے ہو جیسے یہ میں نے کلر لے لیا ہے یلو کرلوں گرینش یلو ٹائپ ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ گو کے فیل کا حصہ نہیں تھا لیکن سمارٹ فیل سے ہی کام کر دیا اور نہ صرف ادھر کیا بلکہ ریمیننگ پارٹ آف دا شیپ میں بھی اگر آپ فیلنگ کرنا چاہو you can do it یہ دیکھ رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پھر اس کو آپ فیلنگ کے ساتھ جا سکتے ہیں باقی آوٹلائن دینی ہے نہیں دینی وہ لگ سے سین ہے تو ابھی تک میں نے آپ کو شیپ ٹول کا تھوڑا سا استعمال آپ کو بتانا شروع کیا تھا یہ ٹول بڑا ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جب آپ نے اپنے نوڈز کو سیلیک کیا ہو اس وقت یہ ساری آپشن میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں شاید کوئی ایک کا چھوٹی موٹی کوئی اگری ہو ورنہ میں نے ساری آپشن آپ سے ڈسکس کرتی ہیں ایک چیز میں نے ڈسکس نہیں کی وہ ہے پیرلل ڈرائنگز یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ کب ہوتی ہے اسے کیا ہوتا ہے اس کو بھی آن نہیں کرنا کیونکہ اس سے آپ کنفیوز ہو جاؤ گے یہ ایک آپ کے پاس الگ سے یہ پیرلل ڈرائنگ کا ٹول باکس آن کر دیتا ہے یہ دیکھو یہاں سے ہونا پہتا ہے اس کو بھی آن نہیں کرنا باقی ساری استعمال کرنے اس کو آن نہیں کرنا بھی کیونکہ اس سے ہونا کیا ہے آپ کے لیے بہت ایک اچھی آپشن بھی ہے اور کافی آپ کو گمہ دینے والی اپشن ہے یہ والی اسے چار پنچ بٹنز ہیں فیلحال اس کو استعمال ابھی نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کر کے آرہا ہے اول تو یہ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہا یہ دیکھو ساری آپشن ہی ڈسیبل ہے یہ میں کرواؤں گا جب ان ٹولز میں آؤں گا نیچے والے ٹولز میں جب آؤں گا تب یہ پیلڈ رائنگ کی آپشن بھی آپ کے سامنے آ جائے گی خاص طور پر یہ اور باقاعدہ یہ آپشن یہ ہے یہ دیکھو نظر آرہی پیلڈ ڈائمنشن ہے یا یہ والی فری ہینڈ ڈو پوائنٹ لائن بیزیر پین ٹول بی سپائی لائن پولی لائن یہ جب یہ والی آپشن کرواؤں گا یا آپ کو یہ پیلڈ ڈائمنشن کرواؤں گا تب آپ کو یہ والے ٹولز میں آپ کو بتاؤں گا ابھی اس کو آپ نے کرنا ہے کر دو نہیں کرنا نہ کرو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے آپ کو نہیں سمجھانے اس کی باقی جتنے بھی آپ کی options ہیں shape tool سب کو ایک ایک کر کے practice میں آپ نے لے کے آنا ہے اب میں shape tool کا ایک اور important آپ کو use جب filling ہو جائے تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ each and every object ہو جاتا اچھا مدھے کی بات بالکر نا student کہتے ہیں سر کوئی 3d star اگر بنانا ہو تو کیسے بنائے 3d star کیونکہ star تو آپ کو پتا ہے آجاتا ہے یہاں سے star object تو آپ کو پتا ہے یہ star تو آپ بنا لوگیں یہ star بن گیا star بنانے کے بعد اگر آپ کو یہ 3d star میں convert کرنا ہے بہتر ہے سب سے پہلے ایک کام کرو کہ جب star بناؤ ساری sides کو equal رکھنے کے لیے you need to press control کنٹرول کے ساتھ اب اگر آپ اس میں اس کا 3d version develop کرنا چاہتے ہیں آسانسا طریقہ ہے یہ یہ straight line لگانے کے لیے ہوتا ہے لکھا ہے نا 2.9 یہ line segment کے لیے ہوتا ہے یہ بھلا use کردو ایسے یہ بھی کر سکتے باقی بھی کر سکتے لیکن میں آسانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں 2.9 یہ دیکھو straight line لگانے آپ میں between this end اور اس کا far end یہ دیکھو node to node connectivity check کر لو node to node connectivity میں نے دے دی نہ صرف نیچے بلکہ اوبر بھی ہوئی ہوگی check کر لو gap نہیں ہے اور دیکھو کتنا node نے آپ کیلئے help کی کس طرح point کے ساتھ connect کر دیا لکھا ہوا تھا node میں نے node پہ کرک کیا اور اگر میں یہ line جو لگائی ہے اگر میں چاہوں یہ same اسی طرح کو repeat کر دیتا ہوں لگی line لگی line ایک star کی آپ کو values 3D نظر آئیں گی آپ میں تھوڑی سی میند کرنی ہے وہ کیا smart fill یاد ہے smart fill وہی کام کرنا ہے ٹھیک ہے جو colors آپ کو اس کے اندر portrait کرنے ہیں fill کے اندر آپ لے لو مثال کے طور پر ایک طرف dark tone لے لیتے ہیں ایک طرف light لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ان brackets میں یہاں پہ میں light version ڈال دیتا ہوں ڈال دیتے ہیں 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 نوٹ ٹو نوٹ کنیک کیا ہے یوزنگ ڈیس ٹول یہ آپ کے پاس بہت ساری بہت آپ اس میں کرییٹیوٹی اپنی دکھا سکتے ہو ٹول کو استعمال کر کے بہت کچھ آپ اگر بنانا چاہو آپ بنا سکتے جیسے یہ باکس ہے ٹھیک ہے سکوئر بنا لیتے ہیں کنٹرول کے ساتھ اگر میں آگا ہوں کہ 3D باکس بنانا ہے فیلنگ اس کی ہے نو فیل یہ دیکھو نن فیلنگ اس نن سٹوک اس بلاک یہ آپ نے اپجیک بنا دیا سائٹ پہ کلک کرو اور دوبارہ سے ایک اور اس کے سنٹر میں آگئے اور یہاں سے ایک اور سیم اگر وہ سیم سائز که بنانا ہے تو ٹینچن نہیں لینے اس کی سیم کاپی نکال لو وہ تو مسئلہ ہے کوئی نہیں نا یہ آپ نے اس کو کلک کر کے یہاں پہ جا کے اس کے اوپر رائٹ کلک کر دو that's it ٹھیک ہے باکس سیم سائز کا یہاں پہ بن گیا اور اس کو جہاں تک پیس کرنا ہے یہ لو اور اگر میں آپ کو کہوں ان کے پوائنٹس کو آپس میں کنیک کرنا ہے نوٹ ٹو نوٹ کنیک کرنا ہے تو کر لو یہ لو اور اگر آپ اس میں فیلنگ بھی کرنا چاہ رہے ہو ہر پارٹ میں لگ لگ فیلنگ ہو سکتی ہے باؤنڈریز ہے نا سمارٹ آپ یوز کر سکتے ہو الگ لگ کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہو وہ تو ٹینچن ہی نہیں آپ ہر پارٹ کو الگ لگ اپنی مرضی سے اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے پاور کلپ کروایا تھا پاور کلپ سے اور اس کو انٹرسٹنگ بنا سکتے ہو ہر ایک کے اندر الگ لگے ایمیجز جیسے آپ یہ سمارٹ فیل کر دیتے ہو جیسے یہ کرتا ہوں یہ لے یہ اور یہ یہ ایک اپجیک بن گیا یہ اور یہ یہ دوسرا اپجیک بن گیا یہ بیس بن گئی کلر لگ کرنا ہے آپ کی مرضی ہے کلر دوسرا لے لو اگر آپ کو کنفیوزن ہو رہی ہے کلر ڈیفرنٹ لے لو یہ لو ادھر بھی رکھنا ہے یہ سینٹر بھی رکھنا ہے کوئی لے لو ڈیفرنٹ رکھ لو اب ہم مزید کی بات ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہونا یہ الگ سے ایک اپجیک بھی بن رہا ہے یہ الگ سے ایک اپجیک بھی بن رہا ہے اور اس اپجیک کے اندر آپ اپنی کانٹنٹ کو لوڈ بھی کر سکتے لائک دیس یہ دیکھو یہ الگ اپجیک ہے یہ الگ اپجیک ہے دو الگ الگ ہیں ان کو اگر دونوں کو سیلک کرنا شیفت ساتھ کر سکتے ہیں دونوں سیلکٹ ہوگا یہ دیکھو یہ سٹل الگ الگ ہیں ان کو آپ نے آج جو سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے یہاں سے سٹارٹ کریں گے کمبائن ویلڈ ٹرم انٹرسیکٹ سیمپلی فائد فرنٹ مائنس بیک بیک مائنس فرنٹ اور کریٹ باؤنٹ یہ ٹول سکھاؤں گا آپ کو انڈو کر دیتے ہیں ابھی یہ الگ الگ اوبجیکٹ ہیں سنگل نہیں ہیں لیکن اگر آپ کرنا چاہو کر سکتے ہو یہ بھی یہاں بھی بھی دیکھو یہ والا پارٹ اور یہ نیچے والا پارٹ الگ الگ ہے ان کو کٹھا کرنا ہو چاہو آپ کر سکتے ہو اور مدھے کی بات ہے اگر میں آپ کو کہوں اس کے اندر امیجز کو آپ پاور کلپ کر لو کر لو کوئی مسئلہ نہیں اس میں کونسی بڑی بات ہے جیسے یہ اوبجیکٹ ہے اس کے اندر پاور کلپ کرنا ہے یہ میں نے آگے بھی آپ کو بتایا تھا آپ کو میں نے کہا تھا امپورٹ کر لو ٹھیک ہے جو بھی امیجز آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں لسٹ میں اس کو امپورٹ کر لو جیسے یہ امیجز ہیں میرے پاس اس کو آپ امپورٹ کر لو جو جو آپ نے امیجز لے کے آنے ہیں یہاں پر بلیسمنٹ کرنی ہے لائک یہ امیجز ہے اس کو آپ نے پٹ کرنا ہے لو جی کہاں رکھوں ادھر رکھ دوں کہاں پہ پلیس کرنا ہے جہاں پہ پلیس کرنا ہے وہاں پہ پاور کلپ کروا دوں لائک دیس رائٹ کلک پاور کلپ انسائیڈ ویچ اوبجیکٹ جس وان اس وان اس وان اس مہت اوڈیو اوڈیو سرفیس کے انسائیڈ پٹ ہو گیا اس کا مطلب لیکن اگر میں ادھر کروں گا یہ نگ اوبجیکٹ میں یہاں کروں گا یہ الگ اوبجیکٹ اب یہ ایک نہیں ہے اب آپ اس کو ایک کیسے کریں گے میں آپ اس کو ویلڈ کر دوں کیا کر دوں ویلڈ کر دوں ویلڈ کیسے ہوگی جب یہ سیلیکٹ ہوں گے دونوں سیلیکٹ کر لو دونوں سیلیکٹ کر لیے ابھی اگر میں اس کو آپ کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر کے دکھاؤں لگ ایک ایسا رسپانس رسپانس دیرے ہیں کہ دونوں وہ الگ ہے وہ الگ ہے ان دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آگوں کو ٹول سیکھنے پڑیں گے کیا لکھا ہو ہے یہ کیا لکھا ہو ہے بیلڈ کیا کرتا ہے کیا لکھا ہو ہے کمبائن آبجیکٹ انٹو سنگل کرو آبجیکٹ سنگل فیل ایڈ آوٹ نائن یہ مناسب ہے اس کام کے لیے جو میں کرنے لگا یہ نہیں کرنا یہ الگ سے ایک اپشن ہے کمبائن یہ دیکھو ایک نہیں بن گیا یہ دیکھو اکٹھے ہوگے نا دونوں حالانکہ دونوں الگ لگ تھے تو اگر آپ اس میں فیل کرنا چاہو کوئی آبجیکٹ رکھنا چاہو اگر میں پہلے رکھتا دو الگ الگ آکے ایک میں کچھ کرتا ایک آپ رکھ سکتے الگ بھی رکھ سکتے لیکن ابھی میرا اس کیس میں مجھے سنگل آبجیکٹ چاہیے تب تمہیں سنگل آبجیکٹ اور پس کو میں نے کیا 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 اس بار میں نے اپشن کے نام کیا ہے ویلڈ باقی بھی بتاتا ہوں آپ کو کرواتا اگر میں ادھر کروں گا صرف اس ایریے میں آئے گا آبجیکٹ اگر ادھر میں کروں گا اس ایریے میں آئے گئی آبجیکٹ لیکن اگر میں دونوں کو کٹھا کرنا چاہو مارے پاس کیا طریقہ ہے ویلڈ لیکن پہلے سلیکٹ کر لینا دیکھو جب سنگل آپ نظر نہیں آرہی دیکھو کوئی آبجیکٹ نظر نہیں آرہی لیکن جیسے دوسروں آپ جائیں سلیک کرتا ہوں آپ شکریہ ہوگی چھے کی چھے یہ بڑی موزے کی آپ شن ہے اور اس کے لیے میں آپ کو آج اس ٹول کی طرف آنا چاہ رہا ہوں شیپنگ کرنا شیپنگ میں آپ سیکھو گے میں ان options کو explore کیا جائے یہ دکھا رہا تھا آپ کو اس سے آپ کو ایک فائدہ تو نظر آ گیا ویلڈ والا کام آپ کی ریکوائرمنٹ تھی فیلنگ کرنے سے وہ لگ لگ اوبجیک بن گئے تھے لیکن آپ نے جس طرح کیا ہے اپنے مقصد کے لیے وہ ایک سیپریٹ سیپریٹ اوبجیک بن گئے کوئی کٹھا بھی کرنا ہے سنگل اوبجیک deal کرنا ہے باقی بھی اسی طرح میں آپ کو اگزامبل کے ساتھ سکھاتا ہو اور اس سے آپ کا کام بھی آپ کو آسان لگ رہا ہوگا کوئی بھی اوبجیک کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہو لائک یہ دو سرکر الگ الگ ہیں یہ دیکھو ابھی تک تو الگ الگ ہیں لیکن آفٹر ویلڈنگ یہ سنگل ہو جائے گا اور سنگل فیل اور سنگل سٹوک بھی کرے گا کوئی بھی ہو سکتا آپ مزی کوئی اوبجیک لے لیتے ہو یہ لے لیتے ہو اب آپ کے اپر دو ایک بن گئے اوپر ارق بناو ہے اچھا ایک اور چیز اگر بیلڈ کی اوبجیک میں کلر ڈیفرنٹ ہو تو اس کا بیہیویر کیا ہو گا کیا یہ ریڈ کرے گا دونوں کو یا یہ دونوں کو بلو کرے گا دوسرا ایک کا سٹوک ڈاٹی ہے ایک کا کانٹی نیس ہے یہ اب درہ غور کرنا اچھا اوبجیک سلیکٹ کیسے ہوتے انسٹورنٹس پک ٹول سہ سب سے آسان ایسے کرو گے نا دونوں سلیکٹ یہ شکریہ سا کر دیں ذرا غور کیجئے گا اوپر لیئر میں کون سا اوبجیکٹ ہے اوپر کون سا ہے ریکٹینگل نیچے کون سا سرکل کرو چیک کرو کیا دونوں کیا اوبجیکٹ ہے ویلڈ کیا دا کچھ اور کر دیا کر دیا ہو دونوں سلیک کیا اور یہ ہے ویلڈ کرتے کیا ہوا دیکھ رہے جو بیلو والا اوبجیکٹ ہے اس نے افیقٹ کیا اب کو جا کے ویلڈ ہو گیا نیچے والا اوپر والے اوبجیک کیا ہو گیا جیسا ویلڈ والا نہیں کر رہا تو دو چیزیں جوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے یہ دو جوڑ گئی اور اس میں کس نے اپنی فیلنگ کو دوسرے پر افیقٹ کیا یا اپنی سٹروک کو دوسرے پر افیقٹ کیا بیلو والے اوبجیکٹ ہے اس کا مطلب کوئی ایسی شیپ بنانی پڑ جائے آپ کو فیوچر میں جو ایک شیپ سے نہیں بن سکتی نہیں اویلیبل تھی تو آپ دو چار پائیں دس چھپ رکھ اس کو ویلڈ کر دو جیسے یہ لو ایک سٹار بناتا ہو ٹھیک ہے یہ سٹار بنایا دونوں کو سلیک کیا یہ لو ویلڈ کر دیتے ہیں یہ لو ویلڈ ہو گیا دیکھ رہے ہو اور اس کی اب یہ ایک سنگل آپ جیک کی طور پہ بیہیو کرے گا اچھے بچوں کی طرح یہ پیلنگ سٹوک جو دل کرتا ہے جو ویٹ دینا ہے جو سٹنگ کرنی ہے یہ آپ کو اٹیمپ میں نظر آئے گا اس کا مطلب ہے آج تک جو چیز سیخی ہے کل کو اگر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے شیپنگ کو یوز کرتے وے کچھ بھی کریئٹ کرنا you can do each and everything like this یہ ایک car کا body آگے ٹھیک ہے یہ car کے tires آگے اس کی میں کوپی نکال لیتا ہوں یہ فرنٹ پہ اور یہ back پہ tail ٹھیک ہے یہ پہ ایک پیسنجر بٹھا دیتا ہوں ٹرینگل لگا دیتے ہیں پالی آن بی 3 سائیڈ اگر آپ اس کو ویلڈ کروگے تو سمجھتے ہو کیا ہو گا سارے اوبجیکٹ اب آپ کو ہوگے کہ اس میں کلر کون سا آئے گا مدھ کی بات اس وقت کلر ہے کسی کا نہیں پھل تو کسی کا نہیں ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھنا ویلڈ میں جو سب سے باتم پہ اوبجیکٹ ہے ویلڈ کرتا ہے جو سب ٹاپ پہ ہوتا ہے ایک کام کرتے ہیں یہ آخر میں بنایا تھا نا تو لیئر پینل میں ہوگا نا اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا تو رنس اوبجیک مینیو کو آن کر پینل کو یہاں سے آپ کو دیکھ رہا ہے چیک کرو یہ آپ کو دیکھ رہا ہے کس پی پی نمبر 3 پہ پی نمبر 3 کو کر لو دیکھو یہ دیکھو this is پی نمبر 3 سب سب سوپر کیا پڑھا پالی گون کلر کیا رکھنا بلو کر دیتا ہوں سب سے نیچے کیا پڑھا ہے سیلیکشن میں this one پیکٹینگل اس کا گھر کر دیتا ہوں let's see اچھا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ادھر سے سیلیکشن کر دو دوسرا طریقہ یہ 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 سے کر نی شیف کے ساتھ ایسے سیلیکشن ہوگی سار وقت اب آپ نگل کر اپشن کا نام بیل ہاں جی کیا ہوا کس اوبجیک نے گیم جی دی ہے کس کی پروپرٹیز سروایف کر گئی انڈو کر دو بیلو اوبجیک کی جو سب سے بیلو ہے اگر آپ کو میں یہ کہ ہوں یہ جو بیلو والا اوبجیک اوپ رکھ دیتا ہوں اب تو یہ بیلو نہیں دیتا اب کون ایک کام کرتا ہوں یہ اوبجیک سلیک کر لیتا اس کی کلر میں یلو کر دیتا ٹھیک ہے یہ میں کر دیا اور اس کی تھوڑی سٹروک کو بھی ہائی کر دیتا ہوں یلو اب بیلو کون ہے ellipse ellipse circle yellow yellow اس کا مطب کیا ہوتا ویلڈ کا بیہیویر کیا ہے ویلڈ کا بیہیویر یہ ہے کہ آپ کی سلیکشن میں جو سب سے بیلو اوبجیک ہوگا اس کی پراپرٹیز سب کے اوپر لگ جائیں کچھ بھی ہے اس کو چھوڑ گے وہ اپنی پراپرٹیز کو پراپرٹیز پرای کرتے گا جو اوبجیکٹ سب سے بیلو لیئر پہ ہوگا وہ تمام اوبجیکس میں سیم فیلنگ سیم سٹوک کا ویڈ یہ اپلائی کر دیگا اور سب کو ایس سنگل باؤنڈری کے طور پر اب کوئی باؤنڈری نہیں ہے اچھا اگر اس اوبجیک کو جو کہ یہ سائیڈ پہ پڑا ایک سرکل اگر میں ادھر رکھ گو کہ فیزیکل کنیکٹیویٹی کوئی نہیں یہ بھی سمینے بات ہے پہلے کیا ہو رہا تھا باؤنڈری بھی ختم کر دیتا اب کیا ہوگا اگر یہ آپ سیپریڈ بھی پڑا ہو ہے کوئی فیزیکل آپ اس میں کوئی تعلق boundary بھائز نہیں ہے تب بھی پلائی ہوتا ہمارے بات کو اور ہاں جہاں آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہوں گی وہ درمیان اگر وہ ڈسٹنس ہے اس میں یہ تو ایک لگائے نا دس پندرہ میں لگا رہے تو سارے آبس میں کنیکٹ ہو جائے گے اچھا ایک چیز بتاؤں جب آپ ویلڈ کر دیتے ہو اور کل کو اگر ان کو الگ کرنا چاہو نہیں ہوں گے جسے بہتے ہیں بریک کر دینا توڑ دینا الگ کر دینا لیکن ایک چیز یاد رکھنا اگر وہ فیزیکل ہی آپس میں ڈسپنیکٹ ہیں تو الگ بھی ہو جائے گا کون وہ پرولہ سرکل کیا فیزیکل ہی وہ بانڈریٹسہ کہیں پہ کنیکٹ ہوا ہے نو اگر آپ کو کل کو کہا جاتا ہے ان کو الگ الگ کرتے ہو تو یہ کیا لکھا ہے ڈسپنے کنٹرول کے ہے اوپر کیا ہے کنٹرول کیوں ہے یہ کیا نام کیا ہے بریک کرو یہ پارٹ یہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے جب آپ کا کوئی ایسا ایکشن کر دیا جائے جیسے ایک میں نے ویلڈ کا کیا ہے واقعی بھی میں کر کے دکھاتا توڑی دینا یہاں بھی کام آئے گی بریک کرنے کے لیے توڑنے کے لیے الگ کرنے کے لیے کر کے دکھاؤں سائٹ بھی کلک کرو کیا ہے اس کا کچھ ہوا نو لیکن اس کا تو ہو گیا دیکھ اپارٹ ویلڈ کر بھی دیا جائے لیکن جہاں پہ بھڑتے ہو چکی ہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہونا ہاں جہاں پہ باؤنڈری سیپریٹ تھی وہ بریکے پارٹ سے الگ الگ ان کو کر دیتا ہے کبھی اگر آپ کو ضرورت پڑے کوئی آپ نے کامینیشن آب اوپجیک بنا کے ویلڈ بھی کرنا ہے کر دیا پھر آپ نے ان کو سیپریٹ بھی کرنا ہے صرف وہ سیپریٹ ہونے کے لیے لیجبل ہوں گے جو ڈسٹنس رکھتے ہوں گے جو ڈسٹنس نہیں رکھتے وہ لگ نہیں ہو سکتے وہ بن گیا ایک ہی ختم ہوگی بات ویلڈ کی تھوڑی سی سمجھ آئیے ڈیٹیل ہاں جی اور یہ آپ کو دیکھو ابھی تک جتنا کچھ سیکھا ہے نا یہ یہ جتنی بھی شیپیں آپ نے سیکھی ہیں یہ ہو گئی یہ ہو گئی جتنی بھی آپ کو میں نے کروا دی کومن شیپ سے بھی اس میں شامل ہے وہ جو فلو چارٹس اور بیسک شیپ وہ ساری اس میں شامل ہے وہ بھی تو شیپی ہے نا تو اس کو بھی آپ اس طرح آپ جب اٹیمپٹ کرو گے تو یہ آپ دیکھئے گا یہ کیا کرتا ہے ویلڈ اور مزید کی بات ہے اس کا ٹیکس کے ساتھ بھی بڑا زبرست قسم کرو گناہ ہے ویلڈ ٹیکس کے ساتھ بھی چلتا ہے آپ کو کہ وہ کیسے یہ دیکھو لائک میں لکھتا ہوں ٹی فور ٹائگر لگ دیا ٹی فور ٹائگر یہ آگیا ایک لیٹر یہ دیکھئے گا اگر میں اس کو چاہوں کوئی ایسا لوگو بنانا ہے جس میں ٹی فور ٹائگر میں ایک سرکل نیچے بنانا ہے یا اس کے دونوں سائٹس پہ سرکل میں نے بیلنس کے لیے بنانا ہے اس کی شیپ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے تو ٹائپ کیا ہوا ٹیکسٹ آپ کو اس کو بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں تو کبس صرف ریکٹینگل سرکل کو نہیں اس ٹیکس کو بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اس میں اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا جناب جیسی آپ اس کو کنورٹ کرتا ہوگے اب آپ کے پاس ہینڈلز ہی ہینڈل نوڈی نوڈ آگئی یہ لوگ جو دل کرتا ہے شیپ میں ہاتھ یہ لوگ یہ لوگ ڈبل کلک کر دیا نا وہ انکر نوڈ ختم ہو جاتی ہے یہ دیکھو آپ اس کی شیپ کو جو مرضی کرتا ہوں کتنی مزید کی چیز ہوگی ہے اوپن ہوگیا آپ کے لیے ہر چیز یہاں پہ اگر آپ کو انکر کرنا ہے پروڈیوز کرنا ہے رائٹ کلک کر کے ایڈ کروالو یہاں پہ آپ کرو میں کنورٹ کرنا ہے کرو کروالو ایڈ کرنا ہے یہاں پہ ایڈ کر لو یہ دیکھو ایڈ ہو گیا یہ لوگ یہ کی طرف بنا دیں ایڈ یہ لوگ اصل میں تو یہ کیا تھا ایک تھی تھا جس کو کنورٹ کر کے آپ انہیں مزید کی شیپ بنا دیئے گا آپ کو کہا جائے یہاں پہ بالکل ہو جائے گا یہ لوگ جہاں سے جو دل کرتا ہے آپ اس کی شیپ کو create کر لو اور مزید کی بات اگر آپ کہو کہ مجھے یہاں پہ سرکل لگا دیتا ہوں ایسے کیا یہ دو یہ بھی تو شیپ ہی ہے اب یہ شیپ ہے یہ ایک ٹیکس نہیں رہا اب یہ بھی ایک شیپ ہے جسا سرکل ایلیپس پاریگون یہ بھی شیپ ہیں یہ بھی شیپ ہی ہے اگر میں آپ کو کہا ہوں کہ ان دونوں کو بھی ویلڈ کر سکتے ہیں کیا آپ بات ہے اس میں تو کوئی کنفیجن بری بات نہیں ہے ان دونوں کو سلیکٹ کرو ان دونوں کو سلیکٹ کرو جیسے میں نے کر لیا اس کو اور اس کو دونوں کو سلیکٹ کر لو ہوں یہ آپ کو سلیکٹڈ اوپڈیکٹ یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں یہ دونوں سلیکٹ ہوگے سلیکٹ ہوگے اب کیا کرنا ہے آپ نے ویلڈ اس کا مطلب ہے ایک پلین ٹیکسٹ کو بھی اگر آؤٹلائن کروز میں کنورٹ کر لیا جائے تو وہ بھی ایک شیپ بن جاتی ہے اور جب شیپ بن جاتی ہے آپ کی شیپ ٹول آ جاتا ہے بیچ میں اپنا رول بلے کرنے اور شیپ ٹول کتنا مزے کا ٹول ہے اور کتنا فیکسیبل ٹول ہے کہ آپ جو دل کرتا ہے اس کی شیپ کے اندر آپ چینجز کر سکتے ہو اور ویلڈ اگین اپنا رول ویلڈ آپ کو اویلیب ہے شیپنگ کرنے کے لیے ویلڈ اچھا دوبارہ سے دیکھ اس کا مطلب ہے آپ کوئی بھی شیپ لے لو ٹیکس لے لو کنورٹ کر کے اس کے اوپر اپنا کام جو بھی کرنا ہے ویلڈ کرنا ہے یہاں کچھ اور کرنا ہے ابھی میں نے صرف ویلڈ کے بارے میں بتا رہا ہوں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو اللہ کا اللہ کا ٹیکسٹ بھی ہوں کیا وہ بیلڈ ہو جائے گے ویلڈ ہو سکتے ہیں نا لائک ایک لیٹر ہے میرے پاس آر ایک یہ لیٹر میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے اس کا سائز ویس جو کرنا ہے وہ میں نے کر دیا اس کو ساتھ میں نے سائٹ پہ میں نے ایس بھی لکھ دیا سائٹ پہ یہ لو یہ اس لکھ دیا بڑے مدھے مدھے کا کام ہو سکتا ہے یہ اس لکھ دیا یہ بھی ایک ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ وہ کہا جائے ان کو ویلڈ کر دو دونوں کر دوں کیا ویلڈ اس طرح اکٹھی ہو جائیں گے دونوں یہاں کر دو ایسے ویلڈ ہو جائیں گے یہ آپس میں یہاں رکھ دو یہ ویلڈ ہو جائیں گے آپس میں باونٹ بریجز کی کروں کیا لیکن سب سے پہلا کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اس کے بغیر نیو کورٹ کیونکہ سٹیل یہ ٹیکسٹ ہے اب یہ شیف میں کنورڈ ہوگی یہ لوگو انکرز آگئے نوڈ آگئے شیف بن گئی اب مزید کی پاس اس شیف کو آپ اپنی مرضی سے اور مزید اپنے لیے جو کرنا چاہاں شیف ٹھول کے ساتھ کر لو مثال کے طور پر شاپ کرنا ہے ادھر سے آپ نے اس کو تھوڑا ہائی کرنی ہے ویلیو ٹیک ہے ادھر سے آپ نے اس کو ایک نوڈ کو ختم کرنا ہے یہ لوگ کوئی اس طرح بنانی تھی ٹیک ہے یا اس کو تھوڑا سا اور شاپ کرنا ہے یہاں سے یہ لوگ اس طرح کر کے آپ نے کوئی شو کرنا ہے اس کو اب آپ نے یہ نیچے آبجیکٹ دیکھ رہے ہوگے اس کو بھی آپ کر لو اور اب اگر آپ ان دونوں کو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں شیف اب بھی تو دی دو ہے نا زیادہ بھی ہو سکتی ہیں یہ لوگ بیٹ ہے یہ لوگ یہ سنگل آبجیکٹ ہو کیا چیک کر لو یہ ایک ہے کلر دینا ہے کلر دے تو فیل کرنا ہے آپ فیل کر دیا اور آؤٹ stroke دینا ہے stroke دے تو یہ لوگ stroke کی ویلیو ہائی کرنی ہے ہائی کر تو یہ لوگ اب یہ سنگل انٹیٹی یا سنگل آبجیکٹ کے طور پر آپ کے پاس یہاں پہ آفیلیبل ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو یوز کرتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کس طرح اس کو یوز کرتے ہو شیپ ٹول میں نے انتبارہ سے لے لیا یہ میں نے یہاں سے سلیک کر لیا شیپ کی اینکر آپ کے پاس آگئے ہیں اس کو میں میں نے یہاں سے اینکر کو سلیک کر لیا کرنے کے بعد یہاں سے اس کو میں نے سٹریچ کر دیا یہاں سے میں نے اس کو سلیک کر کے اس کے اوپر رکھ دیا لائک دیس یہ لوگ جیسے آپ کو کرنا چاہتے ہو کچھ اس طرح آپ نے دکھانا ہے ٹھیک ہے یہاں اس کو تھوڑا سا اور آپ مزید انٹرسٹنگ بنانا ہے بنا لو یہ لو اس کو بھی آپ سلیک کر کے اس اس کو بھی کنورٹ ٹو اس میں لیاؤں یہ نہیں آگئی یہ اینڈل یہ اینڈل آگئے اس کو آپ اپنی مرضی سے جو اس کی ویلیو سیٹ کرنی ہے وہ آپ کر لو یہ لو یہ لے لیا اور بلکہ ان اینکر کو میں یہاں سے سلیک کر لیتا ہوں کو یہ اس طرح ان کو سمود کرنا ہے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے مسئلہ ہے کوئی نہیں آپ ڈبل کلک کرتے جاؤ ختم ہوتے جائیں گے انکرس اور مدی یہ بات ہے اگر آپ ان اینکرس کے ترمیان میں الیسٹک کرنا چاہو الیسٹک مار گئی ہے یہ دیکھو سلیکی ہے یہ چار سلیکی ہے یہ جیلیسٹک کیا لکھا ہوا سٹیچ کرنا سکیل کرنا یہ لوگوں اور یہ دیکھو دیکھو الیسٹک صرف ان دو خود کر رہا ہے روٹیٹ بھی کر سکتے اس پوائنٹ کو یہ دیکھو الیسٹک موڈ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ if you want to rotate یہ کر لو یہ دیکھو الیسٹک ایکٹیویٹ اور اس کو آپ یوز کرتے ہو روٹیٹ ہو جو میں نے ابھی تھوڑ در پہلے کرویا یہ کوئی شیپ اپ کرنا ہو کوئی سطح بینڈ کرنا ہو you can do it اور اب باقی again ان کو blend اپنا ویلڈ کرنا ہے دونوں اکٹھے ہو جائیں گے ابھی تو الگ لگ ہے نا تو ان دونوں کو سلیک کر کے ویلڈ کر سکتے ہیں یہ ویلڈ ہے ویلڈ ہوتا ہی یہ دو اوبجیکٹ ہیں سنگل اوبجیکٹ کے طور پر آپ کی اپنی پریزنس کو شو کریں گے باقی یہ آوٹلائن دینی ہے نہیں دینی کیا دینا ہے آپ نے اس کو اس کو کر سکتے ہو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کو آج میں نے ایک آپشن کو آپ کو ڈسکس کیا with different examples کر رہا ہوں اور یہ آپ کو allow کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس number of shapes ہوں اور if you want to merge those shapes go with tool name is ویلڈ جیسے بھی بھنی گی شیل ٹھیک ہے آپ اس کو use کرو placement کرو اور ویلڈ کرتو جتنی بھی ہے اس کو اکٹھی کر دے گا جو اس نے کام کرنا ہے بس اس میں اتنے آن صرف سمجھنے کی بات تھی جو سب سے bottom پہ شیپ ہوگی اس کو تو وہ as a fill اور as a stroke value کے ساتھ populate کرتا ہے on other objects جس کا مطلب سب سے نیچے وہ object رکھ لینا جس کی presence آپ چاہرے ہیں remaining کے اوپر بس اتنی سی ایک چھوٹی سی اس کی فارمولا اچھا یہ جتنا میں نے آپ کو کام سکھایا اس فرنس آپ کو ایک menu کے اندر option وہ بھی ذرا دیکھ لو ساتھی یہ دیکھیں گا یہ ہے شیپنگ کس میں object menu میں یہ ہے شیپنگ اور شیپنگ میں ایک ہی option ادھر آئے گی جو active ایس ورد باقی بھی آئیں گی لیکن depend کرتا ہے selection نہیں ہے کوئی ورنہ weld آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو یہ دیکھو یہ object ہے یہ ایک اور 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 object ہے object یہ object ہے آپ نے select کر لیا ٹھیک ہے ان کو آپ نے select کر لیا weld کرنے کا ادھر طریقہ اس کے علاوہ وہ یہ ہے یہ بھی تو وہی کر رہا ہے menu object menu اچھا undo کر دیتا ہوں اس کو کرنے کا ایک اور طریقہ شیپ میں شیپ میں شیپ میں شیپ شیپ کا پینل on کر دو اب وہ کیسے ہون ہوتا ہے یہاں سے یہاں یہ شیپ کا پینل بھی آپ آپ یہ آپ اگر آپ شیپ میں یہ شیپ کو on کر دو ایک دوسرا آپ docker on کر دو docker menu میں properties اور object میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا last time بتایا تھا یہ آپ نہیں کرنا یہ رکھو یہ ہے properties جس کو بھی explain کرتا ہوں کچھ کر دیا کچھ کرتا ہوں اور یہ ہے objects ان کو تو بند نہیں کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو مزید کچھ چاہیے تو پلس پہ کلک کر دو یا وینڈو میں جا کر کر دو ایک ہی بات ہے کیا چاہیے آپ کو شیپ چاہیے یہاں یہاں دیکھو شیپنگ ہے کہیں پہ یہ ہے this is his shape اس کون کر دو ہو گیا کیا یہ وہی نہیں ہے اس کا مطلب شیپ اگر آپ کو required ہے ویسے تو یہی سے کام چلا دو آپ کا جو پر آپ کو پینل میں selection جب ہوتی ہو automatic آ جاتا کم از کم دو object ایک کے اوپر نہیں آتا اگر ایک object select کیا ہو کچھ نہیں آتا صرف اس object کی properties آتی ہیں کہ corners کر لو rotate کر لو flip کر لو size کر لو width دے دو line کا style دے دو ایک کیلئے تو یہ لیکن ایک سے زیادہ جب objects select کرتے ہیں تب یہ options آتی ہیں شیپ کی یہاں دوسرا دوسرا کیا ہو سکتا ہے students دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ آپ object menu میں جا کے شیپنگ میں شیپ کون کرتو جو کہ وہ آیا ہے سائٹ پہ آیا ہے یہ اب آپ کو کہوں گا اس کا کیا فائدہ ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کا کیا فائدہ ہے وہ بتانے لگا اس کا کیا فائدہ ہے دیکھو آپ کبھی کبھی نا کبھی کبھی آپ یہ چاہتے ہو کہ object جو پڑے میں ہیں نا یہ بھی پڑے نہیں اور اس کے بعد آپس میں ویلٹ ہونے کے بعد ویلٹ ہونے کے بعد جو object آتا ہے as a result وہ بھی آئے ہیں دونوں چاہیے ہیں کیا چاہیے آپ کو اوریجنل بھی چاہیے اور ویلٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ بھی آئے دونوں ابھی کیا ہوتا ہے جب آپ ویلٹ کرتے ہو تو کیا اوریجنل رہتا ہے وہ چار object جو ہیں کیا رہتے ہیں نو وہ ایک بن جاتے ہیں اب آپ اس کی پاور کو سمجھو یہ شیپ والے میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں ابھی آپ نے ویلٹ کرنا کر لو اور یہ کیا لکھا ہے leave اوریجنل 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 بڑھے رہے ہیں آ جائیں گے اکٹھے ہونے کے بعد جو وہ بڑھا رہے گا سورس اور یہ کیا لکھا ہے leave صرف اوریجنل تارگٹ چاہیے یا آپ کو سورس بھی چاہیے مجھے دونوں چاہیے بیلٹ کرتے ہیں یہ لیں جی یہ دیکھ رہے ہو پہلے تو نہیں تھا پہلے کیا ہوتا تھا سارے ویڈ ہو جاتے تھے یہ سورس آپ کو ریکوائیڈ ہو تو اچھا اس میں ایک آپ نے چیز نوٹ کی ہو اگر ایک چیز نوٹ کی ہو اس میں مین اوپچیک کونسا ہے جو سب سے نیچے پڑھا ہے یہ بھلا میں نے ہی بولا تھا کہ اس کی ویلیوز کے اوپر وہ ریسپونڈ کر ایک آنٹو کر دیتا ہوں ایک دفعہ پھر یہ لگ لگا ہے بھی دوبارہ تو میں نے لگ لگ کر دی ہے اس کے اندر میں نے کلر بھی فیل کر دیا اوریجنل اس لئے میں کہہ رہا ہوں اوریجنل اس لئے کہ یہ سب سے نیچے ہے آرڈر میں جو سب سے نیچے ہوگا وہ آپ کا کہلائے گا اوریجنل سورس اس کو میں سمجھا رہا ہوں یہ چیک باکسز کو لیو اوریجنل سورس کا مطلب کیا ہے اب میں صرف اوریجنل سورس کو لیو رکھنا چاہ رہا ہوں کروں گیا ویلٹ یہ دیکھو سلیک کیا یہ دیکھنا کیا ہوگا سورس کون ہے جو مین سائٹ پہ جب کلک کرو یہ دیکھو سورس اوبجیکٹ اوریجنل اس کو مزید آسان کرنے کے لئے میں کام کرتا ہوں میں صرف دو اوبجیکٹ بنا دوں تاکہ آپ اس کو کنفیوز نہ ہو اس میں تھوڑے تک کنفیوزنگ سٹیٹ آگئی یہ بچھلا اوبجیکٹ بڑھا ہوا تھا اصل میں یہ دیکھو جب آپ نے دو اوبجیکٹ بنائے ہیں like this ایک یہ ہے لیں جی ایک یہ ہے ایک میں ساتھ میں ایک اور اوبجیکٹ یہ میں بنا رہتا ہوں like this یہ دیکھو دو اوبجیکٹ ہیں اگر میں اس کو ویلڈ کرنا چاہوں ایسے کروں گا چلے یہاں اس کا ایک اور کام کرتے ہیں کلر بھی لگ لگ دیتا تاکہ آپ کو ایکزیکٹلی جو فرسٹ والا اوبجیکٹ یا جو بلو ہے وہ بھی دکھاتا ہوں بلو is the below object red is the above object دیکھو بھی رہا آپ کو پوزیشن کے ساتھ سے ان دونوں کو آپ سلیکٹ کر لو اور اس option کو ویلڈ کو ایکٹیویٹ کر دو اور آپ یہ کہو کہ مجھے source object دیکھنا یا target دیکھنا ہے اسے source کونس ہے blue target کونس ہے red کن کو دیکھنا ہے کہ دونوں کو دیکھنا دونوں رہیں گے پلاس ویلڈ بھی ہو چکی ہوں گے اس کا مطلب تین چیزیں آئیں گی source blue بھی بڑھا رہے گا target red بھی بڑھا رہے گا اور third object بن جائے گا جس میں دونوں ویلڈ ہو کے آ جائیں گے کیا آپ کو تینوں چیزیں دیکھنی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ نہ میں نے original دیکھنا ہے source نہ میں نے target دیکھنا ہے اگر میں ویلڈ کروں گا کیا ہوگا بتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے concept اس کا سمجھانے کے لیے اگر میں ویلڈ کروں گا تو کیا ہوگا دون اوبجیک ویلڈ ہو جائیں گے نہ تو source نظر آئے گا الگ سے نظر آئے گا الگ سے نہیں ملے گا ایک ایز اینڈویشن بتانا پڑتا ہے نا کہ کس کے ساتھ یہ اچھا اس میں ایک اچھی چیز ہے جس پہ کلک کرتے ہو اس کے مطابق مرچنگ ہوتی ہے یہ اچھی چیز ہے اس میں نہیں تو اگر آپ تھوڑی دیر پہلے گوھر کرو پہلے میں کیا آپ کو کر رہا تھا سمپل ویلڈ اصل میں سمپل ویلڈ پہ کلک کرنے سے کیا ہوتا تھا جو بلو والا object ہے وہ ریسپونڈ کرتا تھا اوورال لیکن اب اس کا فائدہ کیا ہے یہ کیوں ڈیفرنٹ ہے کیوں ڈیفرنٹ ہے کیوں پاورپول ہے ان آپشن سے جو میں بھی پسلی سکھائی ہیں کہ یہ ہے جی فائدہ ہے اس کا دونوں کو جب سیلیک کرتے ہیں سٹوڈنس اور ویلڈ پہ کلک کرتے ہو اگر میں نے ریڈ پہ کلک کیا تو ریڈ ہی اس کا شیڈ ہوتے گا اور اگر میں نے بلو پہ کلک کیا تو بلو شیڈ ہوتے گا یہ فائدہ ہے میں نے اس سے پہلے آپ کو کیا بتایا تو جو بلو والا ہوتا ہے وہ اب کیا ہو رہا ہے اب بلو والے کو کرنا ہے یا فرنٹ والے کو کرنا ہے ٹھیک ہے نا پروپرٹیز کے ساتھ پروپرٹی اس طرح اس کی میں چلیں سٹوڈ بھی دیلتا ہوں ڈیفرنٹ سٹائل بھی دیلتا ہوں بڑا اور بڑا کر دیلتا ہوں اب مجھے بتاؤ اگر آپ نے ویلڈ کا یہ بتایا کہ اس کے مطابق ویلڈ کرنا ہی ہے اس کے مطابق ویلڈ کرنا ہی ہے کس کے مطابق ویلڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آسان سا طریقہ بتایا ہوتا ہے دونوں پہ سلیکٹ کرو کرنے کے بعد اس پہ کلک کرنا اس پہ کلک کرنے کا مطلب کیا ہوگا بلو لیکن اگر آپ منیو کے طرح آوگے پینل کے طرح آوگے اس میں اب فائدہ کیا ہوگا جب ویلڈ ٹو پہ کلک کرتے ہو آپ یہاں پہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ دیس اور دیس ریڈ پہ کلک کروں گا کیا ہوگا ریڈ ہو جائے گا سٹروک ٹیشز کے ساتھ بلو بھی کلک کروں گا تو کیا بلو ہو جائے گا اب مجھے بتاؤ کس پہ کلک کروں مرج بھی ہوگا ویلڈ بھی ہوگا اس بار میں دوسری پہ کرتا ہوں یلو یہ ایکسٹر فیچر ملے گی کب شیپ پینل میں ویسے نہیں ویسے تو آپ کو یاد رکھنا بائی ڈیفورٹ ڈییویئر کیا ہوتا ہے بلو بل آبجیکٹ ویلڈ ہوتا ہے اپنی پروپرٹیز کو اپلائی کرتے ہیں پورس فولی اور اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے سورس بھی چاہیے مجھے جو ٹارگٹ بھی چاہیے اور ویلڈ کرو اس کے مطابق کر دوں ہو گیا یہ بھی ہوا ارمدہ کی بات دیکھو اس کو ذرا سائیڈ پہ کرو سورس بھی پڑھا ہوئے جو کہ آپ نہیں چھوئے اس کو کہا دے نا سورس اور یہ ایک ٹارگٹ جس کے اوپر اپلائی گیا وہ بھی پڑھا ہو دونوں پڑھے الگ الگ پڑھے رہے ہیں اس کا فائدہ بدا کیا ہوتا ہے کوئی آپ کریئیٹ کرتے ہو اینیتھنگ اور آپ چاہ رہے ہو کہ یا آبجیکٹ تو بنے سو بنے اریجنل خراب نہ ہو اریجنل پڑھے رہے ہیں ایسے کرو جیسے یہ یہ تو دو کو میں نے کیا نا سوا بھی ہو سکتے ہیں کیا خیال ہے یہ اگر میں آپ کو یہ کہوں ایک کام کرتے ہیں میں نے آپ کو کچھ روز پہلے روٹیٹ کا کروایا تھا ایک کام کرتے ہیں یہاں پہ نا ایک سیمپل سا میں سرکل بنا لیتا ہوں اور یہاں پہ میں کچھ سکرین کے اوپر ڈیزائن ایلیمنٹ کرتا ہوں ایک سیمپل سا میں نے سکویر یا ریکٹینگل بنا دیا ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا اس کو کلک کرنے کے بعد سینٹر پوائنٹ میں سینٹر میں لے آیا اس کو کنٹرول کے ساتھ روٹیٹ کر دیا رائٹ کلک کر کے پلیس کر دیا کنٹرول ڈی کر کے یہ کر دیا کیا ہوگا ویلڈ کروں سارا کو سلیک کیا ویلڈ پہ کلک کیا یہ دو ویلڈ ہو گیا ویلڈ ہو گیا کتنے اور عام سے اور یہ سنگل آبزیک بن گیا اس کا مطلب آئندہ آپ کچھ بھی بنانا چاہو آپ ایزلی یہ کام کر سکتے ہو ویلڈ کے ساتھ کچھ بھی anything لائک یہ ایک میں نے چھوٹا سا ایک سرکل بنایا یہ ایک سرکل بنایا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں چلو کیا لیٹر اس کے ساتھ رسپانڈ کرے گا بلکل لیٹر ایس لے لیتے ہیں یا کچھ بھی لے لو اینی یہ دو ویلڈ یہ لو اس کو بس ایک کام کرنا اس کو یہ رکھ دیا اس کو اس آل ویلڈ کرتے ہیں پر نورڈ کو پرست دن یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو اس کی فلنگ کرو نا وہ تو آپ نے کرنا ہی ہیں فلنگ کرو سٹوک لگانا ہے سٹوک لگا دو یہ لو سائز دینا یہاں سے دے دو یہ لو ویٹ بڑھانا ہے ویٹ بڑھا دو یہ لو جو بھی ویٹ دینا ہے سمیہ بات کو اس کا مطلب ہے آپ کو ویلڈ اللہو کرتا ہے کہ آپ جتنی مطلب جنہیں بھی اوبجیکٹ سیلیکشن میں آ رہے ہیں ان کو مرچ کر دو ہاں یہ ڈسٹنس پہ ہونے کے باوجود ویلڈ کرتا ہے اگر میں اس کو تھوڑے فاصلے بھی بھی رکھتا تو ویلڈ تو ہو جانا تھا وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا فارمولا کہ ضروری نہیں ہوتا باؤنڈری ٹرچ کریں اگر اللہ کے بھی ہیں تو ویلڈ ہو جاتا ہے سمجھا رہی ہے ایسی ہے ویلڈ کی تو کم از کم سمجھ آگئے ہوگی اور ویلڈ کی اس آپشن کی بھی سمجھ آگئے ہوگی اس میں ایک سپیشل کیس یہ ہے کہ آپ اوریجنل کو بھی انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں مسئلہ کو انٹیکٹ رکھ لو انٹیکٹ کر لو اس کو اب یہ میں اس کے لئے سپیشل کیس یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کا گروپ بنانا ہے گروپ بنا دو اس کا تمام اس کا گروپ بنا دو اس کا گروپ ایک ہے سرکل ان دونوں کو سرک کر لیتے ہیں لائک دس اور اب میں جا رہا ہوں شیپنگ میں اب مجھے بتاؤ کیا اوریجنل بھی رکھنے ہیں رکھنے ہیں ویلڈ کر دو کیا یس کر دو یہ لو کس کو سورس لے لے اس کو لے لے اس کو یا سرکل کو لے لے آپ کی مرضی اس کو لے لیتے ہیں چلی یہ لو اس کی پروپرنٹیز اپلائی ہوگی کیونکہ اس کے اندر فلنگ تھی بلیک تو ہوگئی اس میں نہیں تھی تو نہ کرتا ہو انڈو کر دیتے ہیں اُلٹا کر لیتے ہیں چلیں ویلڈ ٹو اس اوپزیکٹ یہ لوگ ہو گیا ویلڈ ہو چکا ہے یہ آپ کے اوریجنل بھی پڑھا ہوئے ہیں مدھے کی بات ہے اوریجنل بھی پڑھا ہوئے ہیں مدھے کی بات ہے اور آپ کے ٹارگٹ سورس بھی پڑھے ہیں دیکھ رہا ہوں یہ بھی پڑھا ہوئے ویلڈ پڑھا ہوئے تھوڑی سی سمجھائی ہے کہ یہ آپشن سے آپ کو کیا ڈوانٹیج ہے اور اوریجنل بھی بڑھے رہتے ہیں اور ساتھ میں شیپ سے ویلڈ بھی ہو جاتی ہیں لے جناب یہ میں نے آپ کو شیپنگ کو آن کرنے کا طریقہ بتا دیا ویڈو مینو میں ڈاکر شیپنگ یا آبچیکٹ مینو میں شیپنگ کیا کہ کر سکتے ہو یہ ہی کر سکتے ہو اور یہ آپ کی دیا ویلڈ ویخبین دیخہ رہے ہو ایکchlagiktاء سرکل دیکھ رہے ہیں ایکпарٹ اب آف سے آ رہا ہے ایک ہائارے ایک نیچھ سیکروس کر ہے ایک آف سے آ رہا ہے ایک نیچھ سیکروس کر tuo یہ دیکھ کرنے آپ نے کس سارا کرتا ہے ابھی میں صرف ایک آپشن ڈسکس کیا آپ کی والد کی اب میں چاہوں گا باقی آپشن بھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا combine باقی آپشن انٹرسیکٹر یہ ڈریم شیم یہ بھی ساری دیکھ لو اب میں ان کچھ طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں پہلے میں سمپل اپلائی کر کے دکھاتا ہوں پھر اس کا تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ اچھا اس میں ایک option نہیں ہوتی کمبائن کی باقی سب آپ دیکھ رہے ہو اس میں لیکن اس سے پہلے بھی ایک option تھی کمبائن اب آپ کو وہ کیا کرتی ہے وہ یہ جناب کہ کبھی آپ ایسی object بنانے بڑھ جاتے ہیں جس میں آپ کو combine required combine کا مطلب لائے گی ایک اپ کے پاس object ہے ٹھیک ہے ایک سرکل اس میں اور بنا دیتا ہوں یہ لو اور شیپ کے ساتھ میں بنا لیتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں اور ملے کی بات دیکھو اگر اس سے آپ نے ان کی الگ الگ کلرز دینے دیتا ہوں یہ بلو کر دیتا ہوں اور اندر والے کو میں ریڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھئے گا ان دونوں کو سلیک کرتا ہوں جیسے ہی میں کمبائن پر کلک کروں گا کیا کرتا ہے سٹوڈنٹ ذرا کو اور کرنا کیا لکھا ہے جو کامن پروپرٹیز ہیں دونوں کی وہ رہیں گی اور یہ کمبائن ہو جائے گا اور جہاں پہ یہ آپس میں کامن ہے ایریا وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا ڈانٹ نہیں ہوتا درمیان میں ہول یہ وہ ہولنے والا ہے حالانکہ یہ الپی کا سرکل اگر آپ غور کرو یہ سرکل بن گیا ہے ٹرانسپیرنسی ہے اور ہول ہے کمبائن کیا کرتا ہے جو کامن ایریا ہوتا ہے نا اوبجیک کے درمیان میں ان کو نکال دیتا ہے اس میں سے کمبائن کر دیتا ہے باقی ایریا کو کمبائن کر دیتا ہے اس ایریا کو ان سے بیچ میں سے منس کر دیتا ہے کبھی بھی آپ کو اس طرح کے اوبجیک بنانے ہوں ، اس کو آپ use کر سکتا ہے کمبائن کرتا کیا ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کے دو اوبجیک اگر ہوں ان کو ایس سنگل اوبجیک کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے لیکن جہاں پہ ان کا common area وہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے آسان سی اس کی میں definition بتا رہا ہوں یہ دیکھو یہ object بنایا آپ نے جو property دینی ہے اس کی دیتو feeling شilling جو کرنا ہے کرتو اور یہ دیکھو ایک object یہ بنا جاتا ہوں یہ دیکھنا اس کی feeling دینی ہے دیتو آپ کی مرضی ہے جیسے میں نے ان دونوں کو select کر کے combine پہ click کیا یہ ہوا جو common area ہے دونوں کے درمیان میں وہ minus ہو گیا یہ دیکھو minus ہو گیا باقی چیز transparent نظر آ رہی ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے اس سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہو یہ دیکھو transparent ہو گیا یہاں پہ آپ اپنے پوری کوئی بھی type shape کرنا ہو کچھ anything you can do it یہاں تک کیس کے اندر filling بھی کر سکتے ہو smart fill ہے نا ٹھیک ہے یہاں پہ کبھی ضرورت پڑے اس کو پڑے اچھے طریقے سے آپ use کر رہے ہوئے اپنا job complete کر سکتے ہو کچھ بھی anything اور یہ اسی طرح یہ جی ایک سیمپل سا star ہے کار ہے star یہ star ہے ٹھیک ہے یہ star بنا دیا یہاں پہ اس کو fill کرنا ہے fill بھی کر دیا ایک اور circle یہاں پہ draw کرنا ہے یہ لوگ اور اگر آپ اس کو اس طرح format میں دکھانا چاہے ہو یہ filling کر نہیں کرتے ہو ضرور نہیں filling کر چیسی آپ ان دونوں کو combine کرتے ہو یہ ہوگا تو میرے بات کیا ہو رہا ہے یہ combine کبھی ضرورت ہو تو combine کو بڑا اچھے طریقے سے آپ use کر سکتے ہو combine دو object کو combine اور ابھی جو آپ نے تھوڑے دیر پہلے کام کی ہے اس پہ بھی combine لگا سکتے یادہ بھی تھوڑے دیر پہ میں روٹیٹ کروایا تھا یہ یہ object ہے آپ کے پاس ایک circle ٹھیک ہے کچھ بھی لے anything like چلنے star لگا لگا یلو star کو place کروا رہے ہیں یلو ان کو rotate کروا رہے ہیں یلو کممائن کروا اس کو کی کممائن میں بہتر ہے object menu میں جا کے ان تمام stars کا ایک گروپ بنا گروپ پیدا گیا گروپ کا کہ آپ کنٹرول کرنا سوان ہو جائے اگر آپ کو نہیں چاہیئے سائٹ پہ کر دو گروپ بن گیا اس کا ہائٹ کرنا پورا یلو گروپ بنانے کا ایک فائدہ اور ہے کہ بجائے آپ individual ایک object filling کرتے ایک اگر تمام پہ کیونکہ میں نے گروپ کو select دیا اگر individual کو کرنا ہے تو اس کو کلک کرتا پھر individual ہوگا ایک کر کے ایک کرنا ہے یلو this one this one this one this one all yellows جو بھی آپ نے ایک سوری یہ شیف کے ساتھ کرتی کنٹرول کے ساتھ کرتی ایک چھوڑ کے کنٹرول شیف کے ساتھ کرو کہ سارے ہو جائے گی اب اس گروپ کو میں کرتا ہوں جناب سارا کو select اور option کا نام کیا کمبائن کیا کرے گی یہ کرے یہ کرنا تھا اس میں حیرت وار تو بات نہیں ہے کمبائن کر دیا کمبائن یہ کرتا ہے تو کبھی اگر آپ اس کو use کر کے کچھ create کرنا چاہتا رہا something filling کر لیتا ہو stroke لگانا ہے stroke لگا دو یہ آپ کی بڑھ سی ہے تو کمبائن آپ کو allow کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی objects ہوں اور objects میں اگر if you want to put something like this اور اس کو میں کمبائن کرنا ہوں تو دونوں کو اس لائے کمبائن کر دو کمبائن یہ کرتا ہے جنا کرتی ہے object اس کے below جو بھی ہوگا وہ آپ کو دکھائی دے گا سی ریس ہی بار ہے چھوڑا کرنا چھوڑا سکھا 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 شفت آٹ کے ساتھ یہ لوگ جتنا بھی آپ سائز کرنا چاہ رہے ہو اس کو سائز آپ کر سکتے جو بھی بنا جیسے بنا چاہ اس کی لائن من کا مسئلہ ہے لائن من میں آپ کل کروانی ہے لائن من آپ میں یہاں رکھنی ہے سینٹر میں رکھنی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے آپ سے جائے کل یہ بھی ہو جائے گا کام آپ کا کرو ان شیپنگ کے اوپر جو شیپنگ کے حوالے سے ہوتی ہے اگر میں آپ کمائن کی سمجھ آگئی ہے کمائن میں کیا ہوتا ہے جو کامن ایریہ ہوتا ہے اس کو کٹ کر دیتا بیچ میں سے اگر کرنا چاہو آپ اس تستمار کر سکتے ہو اور اگلی option دیکھتے جی اور یہ اس کا آپ نے use کرتے ہو different different experiment آپ کر سکتے ہو ویلڈ کرنا ہو بریک اپارٹ کرنا ہو کرنا ہو یہ ساری options ہیں ان کو ہم بس اس کے پیکچس دیکھتے کیا ہے بس اس کو یوز کرتے ہو آپ اپنی مرضی سے ایسا ایکشن کرنا چاہ رہے جو آبیل کے اوپر بھی کر سکتے ہو اگر کمبائن آپ option پہ پہ کرنا چاہو تو کمبائن option ٹیکس پہ بھی چلتی ہے لیکن اس کو پہلے کر لینا اور پھر کمبائن سے آپ اس کا role چک کیجئے گا کیا کرتا ہے ابھی میں آپ کو next option جو بتانا چاہوں گا جیسے یہ ایک object ہے اور ایک object اس کے برابر میں رکھ لیتے ہیں like this دو object ہیں دونوں کو select کر لیتے ہیں اور option کے نام ہے trim اس کو بیوار میں دیکھتے ہیں intersect intersect کیا کرتا ہے common area رہ جائے گا نکال آیا common area side بھی کر دو یہ common area نکال آتا ہے جو common area ہوگا اس کو آپ یہاں پہ create کر سکتے باقی آپ کی مرضی ہے اس کو کس لیے استعمال کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے اس کو استعمال کر کے آپ میں کچھ اور create کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے جو بھی بنا ہے اینی مدی کی بات ہے اگر آپ کہا جائے کلر کنٹرول دو کنٹرول تین کنٹرول چار کنٹرول بانچ پانچ اپنچ چار پانچ چھ یہ لو اس طرح آپ بہت کچھ create کرنا ہے کر سکتے ہو ٹھیک ہے انٹرسیک کا مطلب کیا ہوتا ہے common area اگر آپ بیج میں سے extract کرنا چاہو تو انٹرسیک سے آپ بہت کچھ بنا سکتے ہو اگر آپ بنانا چاہو تو انٹرسیک آپ کے پاس آویلی ہے تو یہ کرتا یہ اگر میں کہوں ان دونوں کا انٹرسیک نکال ہے ٹھیک ہے آپ انٹرسیک نکال سکتے ہو یہ انٹرسیک آجائے گا یہ ہے درمیان والا حصہ یہ common area انٹرسیک ہو جائے گا یہ میں ایسے کرنا چاہ رہا ہوں یہ انٹرسیک ہو جائے انٹرسیک میں یہ دونوں میں کام آجائے یہ انٹرسیک میں وہی بات دوبارہ کیا آپ دونوں چاہیے leave original and leave target source بھی target کس کے ساتھ انٹرسیک کرنا ہے کس کس کے ساتھ انٹرسیک کرنا جس پہ آپ کلک کرو گے وہ attempt ہوا اور اگر آپ سائی پہ کلک کر کے یہ ان کو الگ لگ دیکھ چاہو یہ دیکھو original کو کچھ نہیں بہت کیونکہ آپ نے یہ دونوں on کر دی تھی option leave original source and leave original target یہ ہے وہ common area جو انٹرسیک کے بعد سامنے آرہی باز قرآ آپ پڑ سکتی ہے کہ آپ اپنے common area کو نکال چاہو یہ دوریم on میں جو کام شام دیکھ ہے بہت کچھ ہے اس طرح کی آپ شیئر کنیک کر دو تا کہ آپ کو پرابلم نہ ہو اس کی فیلنگ میں یا کچھ اور میں نے فیلنگ تو ایسی کروائی نہیں تھی وہ آپ لوگ اپنی طور پر کرنا چاہو کر کے دیکھ کہ آپ اس کو یوز کرتے ہو یہ سارے ایکشن کمپلیٹ کرتے ہو بہت کچھ کر سکتے ہو مثال کے طور پر انٹرسیکٹ تو میں نے آپ کو سمپل یہ بتا دیا کرتا کیا ہے کہ جو کامن ایریہ ہوتا ہے دو اپجیک درمیان میں اس کو رنے دیتا ہے اس کو بیج میں سے نکال دیتا اس کا ایک آبجیک بنا دیتا باقی leave رکھنا ہے نہیں رکھنا on off کرنا یہ آپ کی مرضی ہے normally یہ ہوتا نہیں ہے اگر آپ normally کرتے ہو دو parts کو انٹرسیکٹ کرتے ہو یہ ایک شیپ یہ ہے اگر آپ اس کا انٹرسیکٹ نکال چاہر ہو آپ دونوں کو سیلیک کر لو ایسے اور کرنے کے بعد اس کا انٹرسیکٹ یہاں سے بھی نکال سکتے یہ انٹرسیکٹ اس میں البتہ final بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ اس کو یہاں پہ اس طرح رکھ سکتے ہو اس میں آپ کے پاس option رکھنا آگے نہیں رکھنا اس میں آپ کا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے source بھی target بھی اس میں آپ کی مرضی ہے کہ leave کرنا ہے کہ نہیں رکھنے مجھے اریجنل مجھے نہیں چاہیے صرف اس کا final output ہی چاہیے یہ دیکھو جیسے یہ ان دونوں کو سلیک کیا اس بار میں ان دونوں کو آف کر دیتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو فائنل رہ گیا باقی چیزیں ختم ہوگی کیونکہ آپ کو نہیں ریکوائی تھی یہ آگیا option یہ اس مقصد کے لئے استعمال ہوتی ہیں چیک باکس دونوں انٹرسیکٹ اچھا انٹرسیکٹ کے بعد اگر آپ کو میں ٹریمیگ کے بارے میں بتاؤ ٹریمیگ کیا کرتی ہے لازم جاتا ہے ٹریم کرتی ہے کاٹ تی ہے توڑتی ہے دو عصو میں باند آبیلیبل ہے ٹریم کرتا کس طرح ہے یہ دیکھو یہ دونوں کس لیک کر کر تا کٹ آؤٹ کیا کٹ آؤٹ ای پورشن آف 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 رکھا آف 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 آ میں نے ایک option میں بھی دکھایا آپ کو سمجھایا کا کیا تھا دیکھے پارٹ جب آپ نے ویلڈ کیا تھا اور وہ تھوڑا سا distance پہ تھا تب بھی تو کیا تھا دیکھے پارٹ یہ لوگ اب آپ اس کو الگ لگ بھی اگر کرنا چاہو الگ لگ color دے کے کچھ design کے اندر اپنی presence show کرنا چاہو یہ کر سکتے ہو اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ایک سی زیادہ جگہ سے بھی trimming کر سکتے ہو مثال کے طور پر یہ دیکھو یہ کام رکھتے ہیں یہ ایک object ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں کچھ objects create کرتے ہیں like this اوپر والے objects trim کر دیا نہیں نیچے والے اور یہ مدھے کی بات ہے کتنا زبردست قسم کی trimming اور اس کو اگر آپ بریکے پارٹ کر لو تو اس کو انڈیویزیلی بھی آپ ہر کلر کے ساتھ الگ لگ بھی رکھ سکتے ہو like this دونوں کو سڈیک کرنے شیف کے ساتھ بھی کر سکتے ہو اور مدھے کی بات یہ آپ text پر بھی کر سکتے ہو کیا کھڑالا ہے وہ ڈیل کا لوگو دیکھا ہے بیچ میں گیا پوچھا ہے وہ بنا لو ڈیل اچھا لے لیتی طرح موٹا لینا موٹا لے لو جیسے آپ پسند کرو اس کے اوپر یہ دیکھئے گا یہ لو جناب یہ رائٹ کلک کنٹرول دی ان کے اگر آپ پوزیشنگ اوپر ہی چھے کرنے ابھی نہیں ہو جائے گی کوئی ٹائمشہ نہیں میرا فلی کرنے لگا ٹرم ایک کام کرتا ہوں اس کا کلر سوڑا ڈیفرنٹ دینے دیں تاکہ آپ کو دیکھے یہ اس کو نا ڈیل کا کلر میں الگ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لائنیں اس کے اوپر ہی ہیں نا یہ تو اوپر والا اوبجیک کیا کرتا ہے ٹرم کرتا ہے کہ اس کو جو بلو اوبجیک اس کے نیشے جو آ رہا ہے this is ٹرم یہ لو ہوا یہ لو پھر گی اس کو ڈیسٹ کر کے جیسے آپ کرنا چاہے سے کر سکتے کبھی اس طرح کے اوبجیک بنانے پڑ جائیں ٹرم بہت اچھے طریقے سے اپنا رول پلے کرتا ہے اب مدنگی بات ابھی جو سرگل والا میں نے ایکشن کیا تھا ٹرمیں گا ہوتا بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ دیکھو یہ آپ کے پاس سیمپل سی ایک شیپ ہے یہ گول بنا لیتے ہیں کنٹرول کے ساتھ اس کے اوپر میں اگر اوبجیک بنا لوں یہ بلے ٹھیک ہے اور ٹرمیں گا لیتے ہیں ان کی یہ لو اس کو یہاں رکھا اب سینٹر میں ہے نہیں ہے اسے مجھے اس وقت کوئی نہیں ہے یہ کرنا بہت آسان ہے الائن میں جائیں گے الائن ان ڈیسٹریبیوٹ سیکھیں گے ابھی نہیں کر رہے میں ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اوپر چلے ایک اور کام کرتے ہیں اس کے کارنرز کو راؤنڈ شیپ میں اس طرح کبھنے کرتے ہیں اس کی میں نے سیلیکشن کی کلر دینا ہے کلر دیتا ہوں یلو روٹیٹ کرو ڈیسٹرس اتنا درہ کرنا ہے زیادہ کرنا ہے آپ کی مرضی ہے ڈیسٹرس اتنا درہ کرنا ہے کنٹرول دی صرف اتنیوں کو کرنا ہے ضروری تو نہیں پورا گھوانے ہی ہیں آپ نے نہ کرو سب کو سیلیک کر دوں ٹرم کر دوں یہ ہوگی ہے ٹرم یلو جناب میں نے ہاف کیا تھا ہاف پورا کرتے ہیں پورا ہو جاتا اس میں کونسیسی بڑی بات ہے صرف آپ نے اس کا اگزیکلی جو رول ہے نا ٹرم کا وہ دیکھنا ہے ٹرم کرتا کیا ہے کہ جو بھیلو پڑا وہ اوبچیکٹ ہوتا ہے جو اوپر اوبچیکٹ پڑے ہیں تو اس نیچے والے کو ٹرم کر دیتے ہیں اب اسے آپ کیا کیا بنا سکتے ہو اور مجھے کی بات ہے یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی آپ اس اوبچیکٹ کو سلیکٹ کر کے یہاں سے شیپ ٹوٹ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہو یہ دیکھو یہ سارے وہی ہیں نا نوڈز نوڈز پہ آپ کام کر سکتے ہو اگر آپ سمجھ دو کہ مجھے یہاں پہ نوڈز کو یہاں سے سلیکٹ کر کے مجھے تھوڑا سا اس کو سٹریچ کرنا مسئلہ ہے کوئی نہیں بنا لو جو کرنا ایچ ایڈ 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 آپ اس کو پلے کر سکتے ہو باقی اس میں اندر فیلنگ اگر آپ کو آف کرنے فیلنگ آف کر تو نن کرتے ہو فیلنگ نن ہے سٹوک لگانے آپ کی مرضی سٹوک لگا دو یہ لو سٹوک لگ گیا ویڈ پڑھانا ہے ویڈ پڑھانا ہے ویڈ پڑھانا دو یہ ویڈ پڑھ گیا ٹھیک ہے ایچ ایڈ 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 اس پاسیل اس کا مطلب ہے آپ اس طرح کی کوئی میکنگ کرنا چاہ رہے ہو کوئی لوگوں بنانا چاہ رہے ہو کوئی شمبلز کے طرح آپ پلے کرنا چاہ رہے ہو تو سمپل سمبلز تو ہوتے ہی ہیں بیسک شیئرز لیکن یوزنگ دیز شیپنگ بیریشن بہت کچھ بن سکتا ہے اس میں مزید اپنی مرضی سے آپ ایڈجسمنٹ کرتے رہو سمیہ آئی بات یہ بہت آپ کے پاس زبرز پاورفل ٹول ہے اس کو یوز کرتے بے آپ کچھ بھی کرنا ہو you can do it بہت کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا جناب کیا آپ کو ٹرمیگ کی سمجھ آگئی ہے کیا آپ کو انٹرسیک کی سمجھ آگئی ہے کیا آپ کو کمبائن انٹرسیکٹ اور ٹرم میں سمجھ آگیا فرق کیا ہے تینوں کا اپنا اپنی جگہ پہ امپورٹنس نہیں جناب یہ آپ کے پاس ایک سرکل ہے ایک سرکل اور بنا لیتے ہیں دیکھتے ہیں اگلی اپشن کیا ہے یہ ہوگا کمبائن کمبائن اگر کروں گا پتہ نا کیا ہوگا یہ ترمیان آل ایریا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا یہ لوگ پھیل کر کے دیکھ لو یہ ایریا بیجوالہ ختم ہو گیا یہ لوگ سمجھے بات کو یہ لوگ انڈو کر دیتے ہیں دوبارہ سے اس کو میں کسی اور مقصد کے لیے بنایا میں نے اور امید کرتا ہوں اب آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کمبائن کو یوز کرتے وقت کنٹرول ہے اس کی شوٹ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ویلڈ اور کمبائن میں ڈیفرینشیٹ کرنے وقت کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو ٹریمنگ کو یوز کرتے وقت انٹرسیک کو یوز کرتے آگے سیمپلی فائے تھوڑی دیری میں بتاتا ہوں اگلی اوپشن فرنٹ مائنس جو فرنٹ پہ اوپجیک ہوگا وہ مائنس ہو جائے گا جیسے یہ ہون میں نے منا دکھا رہے تھا تاکہ آپ سمجھ جیسے اوپجیک پلیسمنٹ کرنی آپ کرلو ایسے رکھنی ایسے رکھتو ایسے رکھتو دو یہ کیا ہے کیا مرح یسے ریمو دا بیک اوپجیک فروم دی آئرuez بیک آپ نگل دی اوپجیک رام دی پر پر یہ کیا ہے آئ 330 ڈا اوپجیک فرون ڈی surf داخل ڈا برا میں اوپجیک اس کا ام کھنی اس تم کر سکتے ہیں کبھی آپ نے کوئی ایسی شیئے سے بنانی ہو کیا خیال ہے تو بنانے کے لیے آپ کو اتنی محنت نہیں کرنے پڑے گی آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا کیا خیال ہے بجائے آپ خفتے پیرو کام کرنے کے لیے کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کبھی اگر آپ کو ضرورت پڑے کچھ ایسی شیئے کی جس میں آپ کوئی لوگ اس طرح کی دکھانی ہے آپ دکھا سکتے ہو اس کی شیئے میں سمجھے بات ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی بھی کوئی بھی شیئے آپ کے پاس ہو اور آپ اس کو مائنس کرنا چاہ رہے ہو یہ جیسے ایک شیئے آپ نے یہاں پہ شیئے بنا دی مثال کے طور پہ اب کامن شیئے کوئی کامن شیئے کو دیکھتے ہیں کوئی کامن شیئے نکالتے ہیں یہ لے دیتے ہیں چلے یہ ایک شیئ ہے ٹھیک ہے اور ایک شیئے اور اسی کی کوپی چلے کر رہیتے ہیں یہ لے چلا ان کو ہم فرنٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں ان دونوں کو گروپ بنا لیتے ہیں رائٹ کلک کرنے کے گروپ بھی در سے ہوئے نہ سکتے ہیں یہ لوگ گروپ بن گیا ٹھیک ہے اب یہ لگا اوبجیکٹ ہے نیچے والا اور اوپا والا یہ دونوں اللہ کا اوبجیکٹ ہے کلک کرنے سے یہ گروپ کے طور پہ ریپیزنٹ ہو رہے ہیں اب میں کیا کرنا جا رہا ہوں یہ دیکھو دونوں کو سمجھ لوگ بیگ ریموو دا فرنٹ آبجیکٹ فران ڈی بیگ فرانٹ آبجیکٹ ہے اور دوسرا کیا ہے اس کے برابر میں اس میں کیا ہوگا ریموو دا بیک آبجیکٹ فران ڈی فرانٹ یہ لوگ کٹ گیا نا تو کومن پورا حصہ جو بیگ پہ پڑا ہوا نکل گیا تو لازم جب نکلا تو اس نے اوپر والے آبجیکٹ کو بھی ڈسٹرب کیا اس نے کرنا ہے تھا کبھی اگر آپ کو ضرور پڑے فرانٹ کو مائنس کروانا یا بیک کو مائنس کروانا یہ آپ کی مرسی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے آبجیکٹ کو جو بھی بنانا ہے بنا لو بنانے کے بعد اس کے اوپر جو بھی آپ نے ڈراؤ کرنا ہے آپ کر لو کرنے کے بعد اس کو آپ جیسے پلے کرنا چاہو جہاں رکھنا چاہو آپ اس کو رکھ کے اکٹھے بھی آبجیکٹ ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے فرانٹ مائنس کرنا یا بیک مائنس کرنا یہ آپ کی مرسی ہے جو بھی آپ نے سلیک کرنا ہے اگر آپ ایز ایک گروپ ٹریٹ کرنا چاہ رہے گروپ میں کرنا ہے آپ نے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بیک کے والا ریموو ہو جائے پرنٹ آبجیکٹ میں سے یہ لوگوں اتنی سی بہت ہے اور اگر آپ دوسری آپشن کی طرف جاؤ گے تو لائم ادھر پورا بیک نکلے گا تو صرف ادھر والا جو پارٹ ہے ریکٹینگل سے کہا وہ رہ جائے گا ادھر والا رہ جائے گا درمیان میں سارا کھا جائے گا وہ اس کو فرنٹ مائنس ہے نا پورا یہ بیک مائنس ہوگا یہ فرنٹ مائنس ہوگا یہ مدلگی بات ہے یہ گروپ میں تھے ابھی بھی ہیں جب تک آپ اس کو انگروپ نکلے گے انگروپ کرنے وہ ختم ہو گیا اپنا ہو جو تھا اس کا کنیکٹیوٹی ختم اچھا ٹائم ہمارے پاس ہے میں چاہ رہا تھا اس آپشن کو میں کمپلیٹ کروا ہوں تاکہ یہ تو ہمارا کام پورا جائے نا اور ہم لوگ جب کبھی کوئی آبجیکٹ بناتے ہیں بنانے کے بعد اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ کیا ہے باؤنڈری کریٹ کرتا ہے کیا کریٹ کرتا ہے باؤنڈری کبھی اگر آپ کو ضرورت پر جائے باؤنڈری بنانے کی تو باؤنڈری کریٹ کرتا ہے باؤنڈری میلز دیس واں یہ میں نے آبجیکٹ بنایا اس کی چلے فیلنگ بھی کر دیتا جلدی جلدی تاکہ آپ کو دیکھیں یہ نہیں اس کی میں باؤنڈری کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ لو جنا کنٹرول ڈی یہ لو جی ان سب کو سلیک کر کے اس کو سینٹر میں یہاں پہ رکھتی ہے اس کی سیم کوپی یہاں پہ بھی رکھتی ایسے چلے رکھتے ہیں کیا باؤنڈری بنا دو اس کی یہ لو یہ باؤنڈری بنے گی اس کی نان سے زائر ہے یہ باؤنڈری بن گئی چیک کرو آپ کو یہ لو اس کی باؤنڈری بنا دی اس ایک ایسے سنگل آبجیکٹ کے طور پر باؤنڈری بنا دی ٹھیک ہے جدنے باؤنڈری اس نے ٹرا کر دی جو بھی بنایا ہے آپ نے پاکس کے اندر فیلنگ کرنی ہے وہ آپ کی مرضی کلرولہ رکھنے ہیں تو آپ کی مرضی تو اس کا مطلب ہے جو بھی آپ کے پاس نمبر آف اوپسیکس ہوں گے اس کی باؤنڈری کر دی ٹھیک ہے باؤنڈری کا اتنے کام ہے جو آپشن میں نے ابھی نہیں بتائی وہ بتانے لگا اچھا ایک ادھے سمپلی فائی کرنا میسہل دور پہ ну یا دیکھو کوئی بینر 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 بنا نا ہم pas یہ بینر بناتے ہیں دیکھ ki بینر بنا نا یا ہم نے ایک بینر بنا دے ہیں یا ہم نے ایک بینر بنا دے ہیں ان کی باؤنری بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھو ان کی لائنمنٹ کل کرو گا ابھی میں سمپل اس کو اڈریس کر رہا ہوں ان کی باؤنری بنا دوں باؤنری بن جائے گی یہ دیکھو چیک کرو دیکھو کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہ باؤنری بن گئے ان اوبجیکٹس کی اچھا انڈو کرتا ہوں باؤنری کی تو سمجھ آ رہی ہے یہ بھی سمجھ ہو گئی یہ کیا ہے trim overlapping area جو overlapping ہے اس کی trimming ہو جائے گی یہ دیکھو یہ کلک کر دیا چیک کرو یہ لگ اسی ریکٹینگل پڑا ہے اس کے نیچے یہ rounded اس کا مطلب ہے کبھی آپ کو ایسے اوبجیکٹ کی requirement وہ جو overlapping area کو ہر اوپر والا اوبجیکٹ اپنے بیلو والے اوبجیکٹ کو trim کر دیں کیا نام ہے simplify کیا بھائے کیا دکھا بھائے trim overlapping area امانگ اوبجیکٹس کبھی اگر آپ کو ضرورت پڑے جیسے آپ کلک کرو گے یہ لو اتنی سی بات ہے اور یہ دیکھو سائٹ پہ کرو یہ تو اوپر والا تھا اس کے اوپر کچھ تھا نہیں ورنہ یہ بھی ہو جاتا ہے اب اس نے اپنے نیچے والے اوبجیکٹ کو کس طرح رسپونڈ کیا دیکھ رہا ہوں یہ الگ ہو گیا اور یہ چاروں الگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک اوبجیکٹ اپنے بیلو والے اوبجیکٹ کو ہٹ کیا جاگے ہاں ان کو بھی الگ الگ کر سکتے ہو اگر آپ کو required ہوں break apart کر کے آپ ان کو اپنے ڈیزائن میں جیسی use کرنا چاہو آپ کی مرضی ہے ہو سکتا آپ نے اس طرح دکھانا ہوں اس کو یہ سب الگ الگ ہو گئے ان کو بعد میں پھر group کر لیں تاکہ کٹھے رہیں اور اسی طرح یہ ہے اگر آپ اس کو بھی as a color کے طور پر الگ الگ represent کرنا چاہ رہے ہیں just right click کر کے break apart کر دو اس کو الگ color کر دو اس کو الگ color کر دو یہ تو آپ کی مرضی ہے نا کہ کیا کرکانا چاہتا سمیلے بات اور ان کا ایک group بنا دو ان کا بھی ایک group بنا یہ نیچے والے object کو جا کے کٹ کٹ اتنا جتنا وہ area اس کے اپنا trim 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 ہر اوپر والا جبکہ اس سے پہلے جو آپ نے trim سیکھا تھا وہ کیا کرتا تھا اس میں اور اس میں فرق ہے اس میں اور اس میں فرق ہے ٹھیک ہے وہ جو پہلی option جو trim میں نے بات بتائی ہے یہ والی ہے وہ ہی تو آپ کو میں تھوڑے دے پہلے سکھائی ہے اب یہ دیکھو یہ ایک object ہے اس کی copies میں آجاتا یہ دیکھو number of object ہے سب کو select کیا اب دیکھو ہر object نے دوسرے کو hit کرنا ہے جو اس کے نیچے آئے دیکھو simplify کیا نام ہے simplify کلک کر رہا کھیں چک کر دے یہ object نے اپنے نیچے والین bitte کو اس نے اپنے والینئی انجھی ورے بلوک اس نے اپنے والو نیچے والے بلوک اس نے اپنے والی نیچے ورے بلوک اس نے اپنے والی نیچے وہ ایک اس کی��فر کرتے ہیں اور اگر وہ کی نجز کی demifi لئے استہال کرنا چاہت Romanian اس کا late Gerب جو بھی بنانا جاؤ ع 이� deb Tammy آج آپ نے کیا سیکھا ہے آپ نے شیپنگ سیکھا ہے شیپنگ جو آپ کے نمبر اپ آبچیکس کو اگر آپ شیپ کرنا چاہو تو یہ اچھی اوپشنز ہیں اور یہ آپ کے پاس آبیلبل ہیں اور اگر آپ اور یہاں سے آپ کو سب چیزیں مل رہی ہیں کیا نہیں مل رہا کمبائن نہیں مل رہا بس باقی سب کچھ ہے فائدہ یہ ہے کہ اوریجنل رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے یہ آپ کی مرضی ہے یہاں سے ڈیسائیڈ کر لیں سورس اور اوریجنل انٹریکٹ رکھتا ہے ٹارگٹ کے ساتھ تو یہاں سے کر دیجئے